بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرلل میں یا سریز کامبینیشن میں جوڑا جائے تو ان کی ایکویویلنٹ کیپیسٹنس کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو ان کی ایکویویلنٹ کیپیسٹنس کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک دو نیمریکل ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو فارمولوں سے آویرنس ہو جائے اور ایک دو چیزیں آپ کے کلیر نہیں ہو رہی شاید نہ ہو وہ بھی سوال ہمیں گیویلنٹ آف تھیری کیپیسٹرز فائنڈ ایکویلنٹ آف تھیری کیپیسٹرز او ٹوینٹی مایکرو فیرارڈ ٹھٹی مایکرو فیرارڈ سکسٹی مایکرو فیرارڈ وینڈی آر کنیکٹیڈ ان سیریز نمبر ون ونڈی آر کریٹرین پیرلل اینڈ نیکس وینڈی آر کریٹرین سیریز یا تو پیرلل میں ہو یا تو کس کے اندر ہو میرے بیٹا سیریز میں ہو تو ہم نے ان کی ایکویلنٹ پسٹین فائنڈ آarse اوٹ کرنی ہے معلوم کرنی ہے پیرلل کے اندر ہی معلوم کرنی ہے سریزux کے اندر ہی معلوم کرنی ہے نیٹا کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس تین کیپیسٹرز کیون ہے ایک سی ون ہے ٹوینٹی مایکرو فیرارڈ سی ٹو ہمارے پاس ہے وہ تھٹی مایکرو فیرارڈ ہے اور سی تری ہمارے پاس سٹی مایکرو فیرارڈ ہے نام آپ جو چاہے دے دیں سی ون سی ٹو سی تھری جو ویٹ ویٹ جو نام دے رکوائیٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں میرے بیٹا تو در اکویلنڈ آف سریز در اکویلنڈ ہوتا ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے میرے بیٹا اکویلنڈ معلوم کرنا ہے ہم نے پیڑل کا پیڑل کا اور سریز دونوں کا ہم نے اکویلنڈ فائنڈ ڈاؤڈ کرنا ہے پہلے سریز کی بات کر لیں پہلے پیرلل کی بات کر لیتے ہیں اور میرے بیٹا جب پیرلل کامبینیشن ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کی ایکویویلنٹ کیپسٹنز کا فارمولا ہوتا ہے کیا سی ون پلس سی ٹو پلس سی ٹری سی ون پلس سی ٹو پلس سی ٹری ایکویویلنٹ کیپسٹنز کا فارمولا ہوتا ہے اور اگر ہمیں ساری ویلی سبسٹیٹیوٹ کریں پٹ کریں تو کیا دیکھتے ہیں میرے بیٹا 20 پلس 30 پلس 60 ایڈ کریں گے تو جو آنسر ہمارے پاس آئے گا the answer will be 110 110 مایکرو فیرارڈ ہمارے پاس آنسر آ گیا اب یہاں سے میرے بیٹا اگر آپ ویلیوز کی فارم میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کیپیسٹرز آپ کو گیون تھے ایک 20 کا تھا ایک 30 کا تھا ایک 60 کا تھا ایک 20 کا تھا ایک 30 کا تھا اور جو آنسر آپ کو ملا جو ریزلٹنٹ آپ کو ملا ہے اس کا آنسر کتنا آ رہا ہے میرے بیٹا اس کا آنسر ہے 110 110 مایکرو فیرارڈ اس کا آنسر ہے جو کہ ان تینوں کی کیپیسٹنس سے زیادہ ہے جو کہ ان تینوں کی کیپیسٹنس سے زیادہ ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کیپیسٹر کو پیرلل میں جوڑا جائے گا تو اس کی کیپیسٹنس بڑھ جائے گی اس کی کیپیسٹنس کیا ہوگی انکریز کر جائے گی اس کی کیپسٹنس بڑھ جائے گی گھر میں پنکہ خراب ہو جائے ہلکا چل رہا ہے تو کیا کریں ایک دو کیپسٹر اگر آپ کے پاس کم ویلیو کے مل رہے ہیں زیادہ ویلیو کے نہیں مل رہے ہیں دونوں کو ٹو پائنٹ ٹو ٹو پائنٹ ٹو کے دو پیرلل میں جوڑ دو تو وہ فور پائنٹ فور کے ہو جائیں گے پیرلل میں کیپسٹنس بڑھ جاتی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ ان پیرلل کامبینیشن دی کیپسٹنس اس میکسیمم سب سے زیادہ ہوتی ہے اور میرے بیٹا جب سیریز کی بات کرتے ہیں تو سیریز کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ون اپون سی ون پلس ون اپون سی ٹو پلس ون اپون سی تری ایسی ہوتا ہے میرے بیٹا ون اپون سی ون پلس ون اپون سی ٹو پلس ون اپون سی تری ہمارے پاس جناب فارمولا ہوتا ہے ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں میرے بیٹا ون اپا کو سی آنезжے کی اندر سیریز میں کیا ہوتا ہے پس ون اپا ہوتا ہے پر اپا پون تٹی پر سبچ ون اپا پون سکسٹی رہا پانت پر نیفی اپا پا ہوں جائے گا اس کا لسے ہم نکالیں گے تو سکتیسے گے درود نئی ہے سائنٹिفیک کیلکولیٹر میں اپا پا ہوتا ہے فریکشن کا بٹن ہوتا ہے آپ نے ڈاریک مل جائے گا آنسر آپ کے پاس آ جائے گا ون اپن ٹین آ جائے گا کوئی ٹین پرشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ بھائی ایل سیم بغیرہ بغیرہ اس طرح کوئی کام نہیں کرنا آپ نے آپ کو میرے بیٹا آنسر مل جائے گا یہ تو ون اپن سی ای ہے یہ کے پاس یہ ون اپن سی ای ہمارے پاس ہے اور ہم نے دراصل کیا معلوم کرنا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کا رائج سی پروکل لینا پڑے گا ریگرنا پڑے گے مس کا للہ میں جناب اس کا لینا پڑے گا ریورس کریں گے توvine ذوہ کو جائے گی ٹین ماکروفیرارڈ ہو جائے گی۔zip ہون اپن سی ہون اپون ان تھا صرف سی کی بات کریں گے تو کتنا ہو جائے گا ٹین مایکرو فیراد ہمارے پاس ہو جائے گا اور اگر آپ توجہ سے غور سے دیکھیں کہ جو کیپیسٹر آپ کو گیون تھے ان کیپیسٹنز کے جو ویلیو ہمارے پاس تھی وہ کتنی تھی میرے بیٹا ٹوینٹی تھارٹی سکسٹی تھی اور جب اس کو ایڈ کیا ہم نے سیریز کے اندر تو آنسر کتنا ہے ٹین آیا جو غور سے دیکھو تو ان تینوں سے کم ہے جو غور سے دیکھو تو ان تینوں سے کم ہے یعنی اگر ہمارے پاس زیادہ ویلیو کی کیپیسٹر ہوں اور ہمیں کم ویلیو کی کیپیسٹر چاہیے ہو تو ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں بایدہ سریز کامبینیشن ہم اس کی کیپیسٹرنز کو ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں اس سوال کو کہانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ یہ بات سمجھ لیں نومیریکل کی طور پر ہم نے کر لیا ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پیرلل کامبینیشن میں کیپیسٹرنز بڑھ جاتی ہے اور سریز کامبینیشن میں کیپیسٹرنز ہمارے پاس ڈیکریز کرتی ہے کیپیسٹرنز ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے کوئی سوال کرنا چاہیے اس کے اوپر ہمارے پاس کامبینیشن میں کیپیسٹرنز